بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈےئر سڈنٹس ہماری جنرل سائنس اے لیکچر سریز ہمارے کے سارے ہماری 12 شریف Wang آج ہمارا بارمہ لیکچر ہے تو اگر آپ نے وہ گیارہ لیکچر نہیں دیکھے کیونکہ یہ سارے لیکچر جو ہیں ناپس میں انجل لنکھ ہیں اور میں سلے بس کے کارڑنگ چل رہا ہوں تو میں نے ان کے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے رکھی ہیں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم جو ٹاپک رسکس نے جا رہے ہیں وہ ہے ٹروپیکل سیکلون اب دیکھو یہ تفان ایک ہے یہ سٹورم ایک ہے لیکن کیا ہے اس کے تین نام ہیں اب یہ تین نام اس کو کیوں دیا گئے ہیں اس کی جو بیسک ریزن ہے اس کے تین نام دینے کی وہ یہ ہے کہ یہ ڈیفرنڈ لوکیشن پر وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو تین نام دیا گئے ہیں اس کا نام پہلا جو ہے وہ ہے سیکلون دوسرا جو ہے ہوریکون اور تسرا ٹائفون اب اس لیہاں سے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایریے کے اندر کون کونسی ایریے ہیں جہاں پر اسی سٹورم کو سیکلون کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں ٹائفون کہتے ہیں اور اس ہی کو کیا کہتے ہیں ہوریکون کہتے ہیں تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھو آل سو پال ڈیفون دوسرا ہوریکون کیوں کہ ہم لکیشن کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں ان کو کیا کریں ڈیفرنڈ نیم دے رہے ہیں کیا ہے سٹor میں یہ کہہ لیکن نام اور مزار دیرہی ہیں کیونکہ اس کی لوکیشن ڈیفرنڈ ہے اس کیا ٹوچی دور ہوریکون فارم اور اور نارتھ اٹلانٹے کوشن اور نارتھ ایسٹ پیسیفک کوشن دیکھو کہاں پہ نارتھ اٹلانٹے کوشن اور نارتھ ایسٹ پیسیفک کوشن یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں اس دفعان کو ہوریکون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہوریکون کہتے ہیں اور ٹائفون کہاں پہ کہتے ہیں ٹائفون فارم آور نارتھ ویسٹ اب یہاں کیا تھا ایسٹ تھا یہاں پہ ویسٹ ہے نارتھ ویسٹ پیسیفک اوشن کونس ہے پیسیفک ہے اب سائکولون فارم آور سائکولون کہاں پہ فارم ہوتا ہے انڈین اوشن اور پیسیفک کوشن اب یہ تھا کہ یہ پوشن ہیں جن پہ ہوریکون، ٹائفون اور سائکولون یہ سٹارم ایک ہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ لوکیشن اور ڈیفرنٹ اوشن پہ کیا ہوتا ہے وہ کوپذیر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم سائکولون بھی کہتے ہیں ہوریکون بھی کہتے ہیں اور ٹائفون بھی کہتے ہیں اب اسے ٹروپیکل جو کہتے ہیں اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ٹروپیکل اس لئے کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ کا جو ٹیمپریچر ہو وہ زیادہ ہو مطلب گرمی ہو کافی زیادہ ہیٹ ہو تو یہ اس جگہ پر گرم جگہوں پر یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ کوپذیر ہوتا ہے اب ہم اس کی ڈیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اب دیکھیں ایک لارج سکیل کل آج سرکولیشن سسٹم کیا ہے ایک لارج سکیل سرکولیشن سسٹم اندھی اٹماسفیر اب ہمارے اٹماسفیر کے اندر جو لارج سکیل کا سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے which کمبائن کسی کمبنیشن ہوتا ہے دو جنہوں کمبنیشن ہوتا ہے ایک لوپریشر دوسری سٹرونگ وینڈ لوپریشر اور سٹرونگ وینڈ بیٹ کاؤنٹر کلاک وائز اندھی اب دیکھو آج کے جو دو儿 ایک ہے نارس ہیمیسفیر دوسرا ہے ساؤت ہیمیسفیر اب کیا ہوتا ہے روٹیٹ کرتا ہے کارنٹر اکلاقوائز کا یہ کانٹری کلاقوائز منزقی کتا ہے ہمیسفیر اور کہاں پہ کلاک وائز کرتا ہے تو ماں کہا ہے اب دیکھیں روٹیٹ کرتا ہے کہ گھریں بارہ سے ایک دو تین اور اس طرح جاتی ہے اس طرح جاتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے کلاکوائز اگر بارہ سے یارہ دس اور اس طرح سوون چلی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹی کلاکوائز ڈیریکشن اب یہ اس کی ریفنیشن ہے بیسے جو پیسٹن پوچھا گیا ہے سیسنس کے پیپر میں ہوا ہے what is the most dangerous part of وریکون and how do cyclone affect women کہ جو ہیل کون ہے اس کا most dangerous part کونسا ہے اور how cyclone جو ہے وہ کس طرح انسان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس کے different value کو describe کیا ہے کیونکہ examiner کسی بھی value سے related question پوچھ سکتا ہے ہم نے ایک aspect کو نہیں دینا ہم نے different perspective پہ نگاہ رہا کے question کو solve کر رہا ہے topic کو ہم نے cover کرنا ہے ہم یہاں پہ question کو بھی solve کر رہا ہے اور پورے topic بھی cover کر رہا ہے تا ہے کہ examiner جس طرح کا question پوچھے ہمیں اس کا answer ضرور آتا ہو اب most dangerous part اب دیکھیں یہ ہے storm direction کیا ہے یہ direction ہے اب دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے thumb ہے اب اسی rule کو ہم apply کریں گے rule of thumb اب rule of thumb کیا ہے اب یہ کیا ہے storm direction ہے اب دیکھو اس طرح کی جو movement ہے اب یہ right side ہے یہ right side ہے اور یہ left side ہے اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ جو side ہے اس کو کیا کہیں front right کہیں گے اب maximum impact ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے maximum impact اور یہ bottom right ہے اور یہ کیا ہے front left ہے یہ کیا ہے bottom left ہے اب کہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے dangerous part یہ والا جو part ہے یہ والا part یہ most dangerous part ہے آپ نے اسی کرا diagram brighter جسے میں نے کی ہوئی ہے the right side of the storm are as a general right of thumb kurikon right side relative to the direction it is traveling it is the most dangerous part of storm because of additive effect of hurricane wind speed اب کس کی وجہ سے ہوتا ہے جو additive effect ہوتا ہے hurricane wind کا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ most dangerous part وہ کہاں پہ ہوتا ہے اس کے right side کہاں پہ right side اب اب اس کی کیا جسے سے سکتے ہیں جو question دوسرا پہنچھا گیا how to cyclone effect women کہ cyclone انسان کو کس طرح جو have effect کرتا ہے اب دو impacts ہیں اس کے ایک ہے environmental impact دوسرا جو ہے socio economic impact اب انویرمنٹل impacts میں کیا آتا ہے storms کی surging ہوتی ہے wind ہوتی ہے floods ہوتی ہے flood ہوتی ہے flood اسی کی وجہ سے آتا ہے social and economic impacts ہم وہ کیا ہیں damage to property loss of life or loss of money تو یہ تھے اس کے impacts جو ہم نے ڈسکس کی ہیں آج کا جو ہمارا topic میں نے cover کیا ہے یہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ یہ csss کے papers کے اندرے کافی دفعہ repeal ہو چکا ہے اور آپ سے request کہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ بٹنوں کا اس کا بیل ایکن کو ضرور پس کر دیں تاکہ ہارپ نائی آنے والی ویڈیو کو لنک آپ کو ملتا رہے thank you very much